سمات کر لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں بڑے غریب ہیں اچانک وہ امیر بن گئے ان سے ملیر شریف کے حضور کے غلاموں نے جا کے پوچھا کہ آپ اچانک امیر کیسے بن گئے آپ مجھے بتاتے دیئے حضور نے کتنی باتیں بتائیں تین باتیں بتائیے وہ کہتے ہیں جب سے میرے حضور کی ان تینوں باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے میرے گھر سے غریبی بات سب لوگ سوال اللہ کہتے تھے کسی کی گھر میں خوشی کا چراب دے لائے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تنبیلی اسلام میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں نے ان تینوں باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا اور میرا کام بن گیا تو حضور کے غلاموں نے کہا یار یہ بتاؤ وہ تینوں باتیں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور سے جب میں نے کہا تو حضور نے کہا تین کام کیا پہلا کام یہ حضیث شریف جب سے میں نے سنی یا پڑھی ہے تب سے میں دن میں کئی سال ہو گئے کمی بھی نانا نہیں ہوا تو آپ کی گھر میں انٹری کروں گا تو اس پر عمل کروں گا اللہ کا شکر ہے حضور فرماتے ہیں جب اپنے گھر میں یا کسی کی گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لیا پوچھے بولے کیا کیا کرو زور سے بولو کوچھ آر سال کی بیٹی وہ تب بھی سلام کیا کرے بونی ماہ وہ تب بھی سلام کیا کرے سمجھے گھر میں جھاڑوں کوشہ لگانے والی کوئی معذور عورت وہ تب بھی سلام کیا کرے تو کسی نے پوچھا ہوں گے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو اس لیے کہ میرے جیس آشک کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں گھر آپ کا مالک حضور ہے گھر آپ کا رہتے حضور ہے تو کام بن جائے اس کا مطلب باپ دادا کی دعا قبول ہو گئی ہے سنا ہے آپ ہر آشک کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چرابان یا رسول اللہ سمجھے تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضور نے سب سے پہلی بات بات کیا بتائی سلام کیا کرو اونچھی بولو سلام کیا کرو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بھی سلام کر لیا کرو جب بھیرمانوں کو سلام کریں گے تو کیا کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ درہ پڑھ کے بتائیں السلام علیکم زور سے زور سے پڑھیںprints ہماری بیز بیج بیرینی کھا رہے ہیں آواز اکتا برم نہیں شیئر سالی سے کتی نے پوچھا تھا کیا حال ہے بولے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا حال ہے دانت اللہ کی نمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان اب تک ناشکری ہی کر رہی روٹی گرم نہیں تھی سادن اچھا نہیں تھا ووٹیا اچھی نہیں تھی سنیں سلام کی باتیں ہیں دوسری بات حضور نے کیا فرمائی مجھے بھی سلام کر لیا کرو تو کیسے کہلیں کہ سلام بتایا السلام علیہ السلام علیہ السلام ہاتھوں پڑھا کے بتاؤ ابھی گھر واپس جاؤں گے تو اس قسم کا سلام کرو گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ قسم نہیں حل کیا کوئی بیان نہیں کوئی وعدہ نہیں توفیق ہے اللہ کی تو ایسا کرو گے انشاءاللہ نہیں کرو گے تو یہ مات کہنا میں تو عمل کرتے ہی نہیں یہ کہنا کہ میں بے غیرت ہوں مجھے اللہ توفیق عطا نہیں فرماتا کتنی باتیں ہوئی بولے بولے دو باتیں ہوئی اب کتنی بچیئے ایک حضور نے فرمائی عزیم اللہ بھائی سلام کیجئے آج سلام کیجئے ٹھیک ہے میں بلا نادا اس فرمائی سلام کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے بروایہ تر تیسرا کام یہ بھی کیا پر ہو کہ ایک مرتبے قل ہو اللہ احاد شریف بھی پڑھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہلے محمد کے ساتھ اس میں دس مالہ سکن لکھتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ آپ یہ تینوں کام کریں گے پہلے گھر میں انٹری کریں گے تو سلام کریں گے پھر حضور کو سلام کریں گے اور ایک مرتبے قل ہو اللہ احاد شریف پڑھیں گے تو گاڑی کا آورنج خراب ہو جائے گا بیڑی کا بل زیادہ آ جائے گا بچوں کی خوشی میں کہیں سے کوئی کمی پیدا ہو جائے گی بٹیوں کے رشتے نہیں ہوں گے خدا قسم ایسا نہیں ہے اگر آپ نے حضور کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر لیا تو کسی کا بھلا ہو کی نہ ہو تمہارا بھلا ضرور ہوگا یہ ایمان رکھیں آپ یہ عقیدہ رکھیں آپ یہی عقیدہ حضور کے غلاموں کا تھا ہم بھی اسی عقیدے کے فالور ہیں لیکن اس عقیدے کو حضور نے کہا ہوئی سچ ہے صحابہ اسے کیسے مانتے تھے وہ سن لیں مدین شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضور نے ان کو بھلایا فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اسی مدینے میں ایک شخص مجھے ڈالیاں دیتا ہے مجھے ڈالیاں دیتا ہے رب کا حکم ہے کہ میرے محبوب اس کو ختم کر دو تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اسے مار کے آؤ حضور فرماتے ہیں جاؤ اسے مار کے آؤ رات میں گئے وہ چھتے سو رہا تھا اسے مار دیا یقین ہو گیا یہ مر گیا تو اوپر خوشی میں اچھلنے لگے جب خوشی میں اچھلے تو نیچے کے اترنے کے راستے بول گئے اوپر سے دھوام سے نیچے گر گئے پیر کی ہڈی ٹوٹ دئی گھیسٹے ہوئے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے جب آقا ارکیم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو نماز فجر حضور کے پیچھے ادا فرمائی حضور نے فرمایا کیا ہوا بولے حضور اس کو مار دیا پھر کیا ہوا خوشی میں اچھل لہا تھا سنری کے راستہ بول گیا اوپر سے دھوام سے نیچے گر گیا میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ دئی وہ کہتے ہیں حضور نے اپنا تھوک شریف نکالا دو سال سے سوشل ڈیسٹینس کا بوٹ پڑھتے پڑھتے ہاتھ بھی روشنی کم ہو گئی لوگوں کے موں سے نکلنے والی آفزین سے دور رہو یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے حضور کا تھوک شریف ملیزوں کو ہی نہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی شفا مانتا نظر آتا میرے آقا نے اپنا توف شریف نکالا اور ان کے ٹوٹے ہوئے پیر پہ لگا دیا وہ کہتے ہیں میں بھول گیا میرے کس پیر میں تکلیف تھی کہانی ختم نہیں ہوتی آگے بڑھتی پھر ختم ہوتی ہے حضور اپنے حجرے میں چلے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضور کے غلام کو حضور کے دوسرے غلاموں نے بلالیا بلے اگراؤں جاراؤں کنارے لے گئے بلے کیا بات بلے کہاں گئے تھے بلے حضور نے لے جا تھا کس کام کے لیے ایک دشمن کو مارنے کے لیے پھر بلے مار دیا پھر کیا ہوا بلے خوشی میں اچھل رہا تھا نیچے اترنے کا راستہ بھول گیا اور میرے اوپر سے گر پڑا میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ دی حضور نے پھوک شریف لگایا میں سلامت دے اب حضور کے عاشق کا جواب سنو کیا کہاں اگر اس کے دھر والے اٹھ گئے ہوتے تو وہ بھی تجھے مار دیتے حضور کے عاشق نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ مجھے کیسے مار دیتے جب مدیرے والے آقا نے کہا تھا جاؤ مار کے آؤ سبحان اللہ